بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چیف جسٹس عمرتہ مندیال اگلی چند دنوں میں ریٹائر ہونے جارے ہیں لیکن اس سے پہلے جو آج انہوں نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے لگتا ہے انہوں نے مریم نواز فضل الرمان اور شہباز شریف اور کمپنی پر پورا غصہ نکال دیا ہے بتیس صفات کے اس فیصلے کے اندر جو ان کے خلاف چالنے چلی گئی ہیں کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے بڑی عام تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے عمران خان کی قریبی بائیس شخصیات کے خلاف کس طرح کا ایکشن ہونے جا رہا ہے یہ بھی آج بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد کے بے لگام گھوڑوں پر نیا کار ڈھا دیا ہے یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے امید ہے آپ سامات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں گے اس وقت پاکستان کی سیاست معیشت عدلیہ ہار مہاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک کرائسس کا شکار ہے اور روزانہ اتنی پیشیاں ہوتی ہیں لاہور کے اندر پشاور میں اسلام آباد کے اندر کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے سامنے کون سی جو بڑی خبر ہے وہ پہلے رکھی جائے اب حالات یہ ہیں کہ آج ایک تو چودر پرویز علائی جو ہے وہ پیش ہوئے اور چودر پرویز علائی جو ہے انہوں نے آج شیخ رشید جو نامعلوم مقام پر ہے ان سے بھی ان کی ٹیلی فونہ گفتگو ہوئی ہے لیکن بڑے دلچسپ مقالمہ ہے اس پر تو ہم اگلی ویڈیو میں بات کر لیں گے لیکن جو جسٹس بابر ستار ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جج ہے جنہوں نے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو اب بے لگام ہو چکی ہے جس کو چاہتے ہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جیسا مقدمہ بناتے ہیں تھری ایم پیو کر دیتے ہیں دفعہ ایک سو چوتالیس نافذ کر دیتے ہیں اب یہاں پر جو ہے یہ جو تحریری فیصلہ آیا ہے اب فرد جرم کی کاروائی ہو رہی ہے اور اس کے اندر بخیدہ لکھا گیا ہے کہ جو ڈی سی ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ایس ایس پی اسلام آباد ایس ایچو وہ مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں انہوں نے تھری ایم پیو کے تحت شاندانہ گلدار اور شہریار آفریدی ان کو گرفتار کیا اب وہ لکھتے ہیں کہ شہریار آفریدی کے خلاف تھری ایم پیو آرڈر میں اختیارات سے تجاوت پر توہین کا جو عدالت کا کیس ہے اس میں ڈی سی اسلام آباد ایس ایس پی آپریشنز و دیگر پر فرد جرم آئید کرنے کی سواد کا جو تحرینی حکم نامہ ہے وہ ہم جاری کر رہے ہیں ڈی سی اسلام آباد ارفان نواز میمن و دیگر کے خلاف تو انہیں عدالت کیس میں باقیدہ ٹرائل اٹھائیس ستمبر سے شروع ہوگا اسلام آباد آئیکوٹ کے اندر جو حکم نامہ ہے اس کے مطابق قانون کے مطابق ڈی سی اسلام آباد ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایچو تھانا مارگلہ کو دفاع کا موقع فرام کیا جائے گا بادیوں نظر میں افسران نے جان بوجھگار انصاف کے نظام کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی مختلف عدالتوں کی طرف سے قلدم قرار دیے گئے جانے کے باوجود ایک ہی گراؤنڈ پر بار بار گرفتاری کے آرڈر جاری کیے یعنی تھری ایم پیو کر دی اور اس کے اندر ایک سیاستدان دوسرا تیسرا چوتھا اسی طریقے سے پھر ایک مرتبہ رہائی ہوئی دوبارہ پھر اسی طرح کا آرڈر دے کر پھر گرفتاری کر لی گئی شہریار افریدی کو دس مرتبہ گرفتار کیا گیا چوتھری پرویز علائی کو دس مرتبہ گرفتار کیا گیا رہائی ہوئی تو یہ جو آئین اور قانون کا تماشا بنایا گیا ہے اور ایک کھلی جو جارہیت قرار دیا گیا تو اس وجہ سے ان کے خلاف یہ قانونی کاروائی بنتی ہے پھر اس کے اندر لکھا گیا ہے تحریری حکم نامے مختلف عدالتوں کے طرف سے کل عدم قرار دیے جانے کے بعد ایک ہی گراؤنڈ پر بار بار گرفتاری کے آرڈرز جاری کیا گیا عدالت کے طرف سے شوکات نوٹس جاری کیے جانے کے بعد بھی ڈپٹی کمیشنر نے گرفتاری آرڈرز جاری کیے پولیس افسران نے بھی حقائق کے بغیر رپورٹس جاری کی پولیس رپورٹ کے مطابق شہر یار افریدی نے جیل میں ملاقات کرنے والوں کو پرتشدد سرگرمیوں پر اکسایا یہ عدالت نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ عدالت نے شہر یار افریدی سے جیل میں ملاقات کرنے والوں کی فیرست مانگی تو فرام نہیں کی گئی ایسے بھی کوئی شواید نہیں دیے گئے کہ کون سا چک شہر یار افریدی سے ملاقات کے بعد پرتشدد سرگرمی کا حصہ بنا اب یہ بڑا عام معاملہ تھا کہ بھئی جو شہر یار افریدی کو جب گرفتار کیا گیا تو ایک ان کے وکیل کی ملاقات ہوئی ہے ان کے بھائی اور بین ان کی ڈیتھ ہوئی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی لیکن اس کے باوجود یہ بہانہ بنایا گیا کہ جناب یہ شہر جو شہر یار افریدی ہیں وہ اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ ان نقص امن کا خطرہ بن گئے ہیں اب دوسری طرف تحریک انصاف کے آپ کو علم ہے بہت سارے جو کارکنان اور قائدین ہیں وہ بشمول عمران خان وہ تو ہیں گرفتار لیکن دوسری طرف کچھ ایسے رانمائے ہیں جن کی عمران خان کے وہ بڑے وفادار اور قریبی ساتھی ہیں اور خادشہ یہ ہے کہ جس طرح کا محول ہے جس طرح آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندہ جاتا ہے اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ان کے خلاف انتقامی کاروائی ہوگی ہم نے دیکھا ان چند مہینوں کے اندر بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا آئین کے مطابق آپ نے مجسٹیٹ کے سامنے کسی بھی گرفتار چھوڑا شخص کو جس پر کوئی بھی الزام ہو اس کو پیش کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ وردیوں کے اندر ملبوس لوگوں نے لوگوں کو اٹھایا اور پھر تسلیم ہی نہیں کیا کہ وہ کس کے پاس ہیں پولیس نے کہا ہم نے تو نہیں اٹھایا ایف سی نے کہا ہم نے نہیں اٹھایا ایف آئی اے نے کہا ہم نے بھی نہیں اٹھایا پتہ نہیں وہ کون تھے پھر دھونڈے بھی نہیں گئے عمران ریاض کا بھی معاملہ اسی نوعیت کا ہے اب اس طرح جو بڑے وفادات ساتھی ہیں عمران خان کے ان کو توڑنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں اب اس کے اندر بتایا گیا ہے آئی ثانیہ نو مئی میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے وہ لاہور کے اندر ڈسکس ہوا ہے انترادہ دہشتگردی عدارت میں اب جو انویسٹیگیشن ونگ ہے انہوں نے ملزمان کی جہدادوں کی تفصیلات ایف بی آر سے مانگ لی ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے ثانیہ نو مئی کے اشتہاری ملزمان کی جہدادوں کی تفصیل طلب کر لی ہے تو اب یہ جو ملزمان ہے آگے میں آپ کے سامنے نام رکھ رہا ہوں باعث یہ نام ہے ان کے خلاف اشتہاری کی جو کاروائی ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے نو مئی کے اشتہاری ملزمان کی جہدادوں کی تفصیل کے لیے چیر مین ایف بی آر گورنر سٹیٹ بینک اور کمیشنر لاہور کو خط لکھ دیا گیا ہے لاہور کے اندر حماد عذر میا اسلام اقبال فرخ حبیب زبیر نیازی مراد سعید اور علی امین گنڈا پر کے نام شامل ہے لاہور کے اندر مزید کہا گیا کہ اسد دمان چینی حسان نیازی حافظ فرط آدم سواتی کی جہدادوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں غلام عباس علی حسن علیمہ خان عظمہ خان کی جہدادوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں اب یہ عمران خان کی جو دو بینے ہیں یہ تو آل ریڈی مقدمات کو فیس کر رہی ہیں عدالتوں کے اندر میں جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے بھی جو جہدادیں ہیں وہ نلام کرنے کے لیے اشتہاری کی کاروائی کے اندر یہاں پہ ڈالا ہوا ہے اب ہمارے بندیال صاحب تو جا رہے ہیں جب وقت تھا اٹھنے کا اس وقت تو وہ بیٹھ گئے اور اب جاتے جاتے وہ بتانا جاتے ہیں کہ میں اٹھ گیا ہوں اب لوگ اس پر کتنا یقین کریں گے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن انہوں نے مریم نواز شہباز شریف اور یہ جو پورا گنگ ہے اس کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ اس فیصلے کے اندر جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اور جیسے کمپینڈ کی گئی آج سارا جو غصہ ہے وہ انہوں نے اس فیصلے کے ذریعے نکالا ہے اور اب جو قادی گروپ کے حامی جو صحافی ہیں یا نون لیک پیبرز پارٹی کے صحافی ہیں وہ اس وقت بڑے وہ اچھل کود کر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے بتیس صفات پر مشتعل یہ فیصلہ تحریر کیا ہے جس میں کہا گیا کہ تین ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کی قانون کی نظر میں کوئی عمیت نہیں اعتراض کی درخواست اچھی نیت کے بجائے بینچ رکن کو حراسان کرنے کے لیے دائر کی گئی عدالت نے نوٹ کیا کہ وفاقی حکومت نے مختلف حسکنڈے استعمال کر کے تاخیر کی وفاقی حکومت نے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی اور وفاقی حکومت نے عدالت کی بے توقیری کی آپ نے دیکھا ایک جو مقدمہ ہے وہ سپریم کورٹ فیصلہ کرنے لگتی تھی سماعت ہوتی تھی دوسری درہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جو نو دس محمران ہیں وہ ایک قانون پاس کر دیتے تھے آپ پوزیشن تھی نہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ یکم مار دو آدار تئیس سے شروع کیا گیا یکم مار دو آدار تئیس کو کہا گیا کہ چار تین کی اکثریت سے سپیکر کی درخواست مختلف کی گئی وفاقی حکومت چار اپنیل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل کے پیچھے چھپی وفاقی حکومت کا مقصد اپنی بے عملی کو جواز دینا تھا اس کے بعد پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز قانون منظور کیا جسے سپریم کورٹ غیر آئینی قرار دے چکی ہے تو یہ مختلف قوانین اور شہباز حکومت جو اتکنڈے استعمال کرتی رہی آگے لکھا گیا کہ اتراز کی درخواست دائر کرنے کا مقصد چیف جسدہ پاکستان کو بینٹ سے علاق کرنا تھا وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف بیان بازی کی آپ کو علم ہے جیسے مریم نواز اور وہ سارے جتنے گلو بٹ بھی تھے وہ بھی ہر جگہ ججز کے خلاف اس طرح کے باتیں کر رہے تھے اب یہاں پر کہا گیا کہ وزراء وزراء نے صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے خلاف کیس میں اشتعال انگیز بیانات دیئے سبریم کور نے وفاقی حکومت کے اس روائیہ کو انتعائی تحمل اور صبر سے برداشت کیا کاش بندیال صاحب آپ یہ تحمل برداشت نہ کرتے ہمارے منشاہ صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پندرہ مئی کو پنجاب اسمبلی میں چودہ مئی کو انتخابات کے عدالتی فیصلے بر رکاوٹ کے لیے مدارہ کیا اس مدارہ کا پریشان کن پہلو یعنی جو فضل و رمان اور مریب نباز نے سبریم کورٹ کے سامنے جو اے وہ جا کے درنا دے دیا جلسہ کر دیا سبریم کورٹ کے خلاف یہ جلسہ انتہائی ایک تضحیق تھی اور آگے جو لکھا گیا ہے وہ بڑا عام جملہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پندرہ مئی کو پنجاب اسمبلی میں چودہ مئی کو انتخابات کے عدالتی فیصلے پر رکاوٹ کے لیے مدارہ کیا گیا اس مدارہ کا پریشان کن پہلو حکومت کی اتحادیوں کو عدالت کے خلاف سجاج میں دی گئی مدد تھی یعنی یہ شہباز حکومت نے باقیدہ مدد فرام کی آگے وہ کہتے ہیں ان سب کا مقصد عدالت اور ججو پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں یا حق میں فیصلہ دیں وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عزلیہ کی عزادی پر برائے راست حملہ تھا آگے انہوں نے لکھا ہے جو فیصلہ تو زہر ہے یہ تاریخی ہے اور اس کے اندر اب اس کے اثرات زہر ہے وہ تو نہیں ہوں گے جو بارل اس کے اندر کہا گیا کہ وفاقی حکومت کی عدالتی فیصلہ پر عمل درامت میں عدم تعاون پر تحمل کیا عدالتی فیصلے نام ماننے پر وفاقی حکومت کے خلاف کوئی تعدیبی کاروائی نہیں کی کرنی چاہیے تھی بدیال صاحب یہ کیوں نہیں کی آڈیو لیکس آنے پر وفاقی حکومت اور اتحادی جماعتوں عدالتی فیصلوں اور کاروائی پر دھمکیاں دی ججز پر حملے کی ایک مثال پندرہ مئی کو سامنے آئی پندرہ مئی کو عدالت الیکشن کمیشن کی چار اپریل کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل پر سمات کر رہی تھی چار اپریل کو سپریم کورٹ میں پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا پندرہ مئی کو حکومت کی تعدی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے باہر جارحانہ مدہرہ کیا جارحانہ مدہرے میں چیف جسد باکستان کو سنگین نویت کی تھمکیاں دی گئی تھمکیاں دینے کا مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا تو بدہر مریم نواز فضل و رمان شہباز شریف اور پوری جو حکومت ہے اس پر انہوں نے غصہ نکالا ہے اور یہ عدلیہ پر حملہ قرار دیا ہے اور اس وجہ سے جو ان کی یہ درخواستیں ہیں اور جس طرح ہمارے ججز استعمال ہوئے پوری نشان دی کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں اب وہ کیا پچتائے کیا وہ جب چلیاں چک گئی کھید معاملہ یہی ہے دیکھتے ہیں بہرحال اس کے آنے والے دنوں کے اندر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس فیصلے کے اور کہیں قاضی صاحب اس فیصلے کو ریورٹ تو نہیں کریں گے اجادت دیجئے گا اللہ حافظ